بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں ہوت ان چیوری میں یوٹیوب چینل امید آپ صاحب خیریہ سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو آج ہمارے کچن میں بننے لگے ہیں اگ فرائیڈ رائس تو چلے چلتے ہیں اس کی تیاری کی طرف تو سب سے پہلے یہاں دیکھ لیجی میں نے جو ویجیٹر بس ہیں جو ہمارے اگ فرائیڈ رائس میں استعمال ہوں گے ان کو میں نے اچھے سے کاٹ لیا ہے یہاں پہ میں نے لیا ہے جیلیسن اس کو چوپ کر لیجیے چکن کے کیوبز ہیں بولنس میں نے لیا ہے اور انڈے ہیں تو یہاں پہ دیکھاتے جیس میں کونسی ویجیٹر بس استعمال ہوں گے یہاں پہ جی لیا ہے میں نے یہ جی پیاز اس کو میں نے چوپ کر لیا ہے بانگو بھی ہے شملہ مرچی ہیں اور گاچر یہ دیکھ سکتے ہیں ان کو اس طرقے سے فائن میں نے کھاٹ لیا ہے اور اب یہاں پہ ہم اس کی تیاری شروع کرتے ہیں آپ نے ایک کڑاہی میں اور کسی بھی پتیلے میں آئل گرم کر لینا ہے پھر اس میں ہم نے شامل کرنا ہے لہسن خوٹاوہ لہسن شامل کریں گے تھوڑا سا اس کو کلر آئے گا اور مزیدہ سے جب اس میں خوشبو آنے لگے گی تو ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے چکن پولنس جو ہم نے لیا ہے وہ شامل کر دینا ہے اب ہم نے اسے اچھا سا فرائے کر لینا ہے تھوڑا سا پانی میں نے اسے شامل کیا کہ چکن لگنا شروع ہو جاتا ہے اس طریقے سے چکن لگے گا نہیں اور ہمارا جو چکن ہمیں بہت خوشبو آنے لگے گا اور ہمارا جو چکن ہمیں بہت خوشبو آنے لگے گا چار سے پانچ منٹ ہم نے اس کو پکھانا ہے لہسن کے ساتھ بہت سے بہت سے خوشبو آنے لگے گا چکن کام تھا تو میں نے تھوڑا سا اور اس کے اندر کر دیا ہے جی شامل بولنس چکن لیا ہے جی اب ہم نے اس کو اچھا سا فرائے کر لینا ہے دیکھیں جی اس نے پانی چھوڑا ہے اب اس کے ہائی فلیم کے اوپر اس کا جو سارا پانی ہے وہ ہمیں خوش کر لینا ہے اب ہم نے اس میں شامل کیا ہے پی سی وی کالی مرچ تازہ کالی مرچیں میں نے پیس دیا ہے اور یہ ہسوے ذائقہ نمک شامل کریں گے اس کے اندر یہ میں نے شامل کیا ہے اس کے اندر 3 ٹیبل سپون سرکا اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے سویا سوس سویا سوس شامل کیا ہے میں نے 3 ٹیبل سپون اب ہم اس میں شامل کریں گے ریڈ چیلی سوس یہ بھی میں نے 3 ٹیبل سپون اس میں شامل کیا ہے یہ اس لئے میں 3 ٹیبل سپون اس کی قوانٹیٹی زیادہ ہے اسے حساب سے جی اپنے اپنے مسالہ جات جو ہوتے ایٹ کرنے ہوتے ہیں اپنی رسپی کے اگورڈنگ قولیں اب ہم نے اس کو آچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اور ہائی فلیم پہ ہم نے اس کو پکا ہائی فلیم پہ ہم نے اس کو پکنانا ہے ہائی فلیم پہ ہم نے اس کو پکنا کے جو جتنا ہونے اَنزẻ رسپ paremwire دیکھیں کافی حد تک دیکھیں اس کا پانی ہے وہ ڈرائ ہو چکا ہے کالی مرچ سے اس کا کلر دیکھیں کتنا خوبصورت ہو گیا ہے اب ہم نے اس کے اندر شامل کرنی ہے اپنی کٹی فید سبنیاں اپنی جو ویجیٹیبلز ہیں بندگو بھی ہے جس میں گانچر ہے پیاس ہے ہری مرچ ہے کچھ لوگ اس میں وائل مٹر بھی استعمال کرتے ہیں اگر آپ کو پسند ہے تو وہ آپ ضرور شامل دیجئے اب ہم نے دو چومچ کی مدد سے ان کو بہت اچھے طریقے سے کرنا ہے مکس تمام ویجیٹیبلز کے ساتھ مکس ہو جائیں دو چومچ کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے مکس کریں اس ٹوچ پر آپ نے فلیم ہائی رکھنا ہے کیونکہ سبزیاں پانی چھوڑ دیں گی اور وہ بہت زیادہ سوفٹ ہو جائیں گی ہمیں بہت زیادہ سوفٹ ویجیٹیبلز اس کی نہیں چاہیے یہ کھرنچی کھرنچی بہت ہی مزیگی لگتا ہے بہت اچھے طریقے سے اس سے میں نے کر لیا ہے جی مکس ہماری جو ویجیٹیبلز ہیں جی آل موس ڈن ہو چکی ہیں ہائی فریم پر ان کے کلر سے بلکل ویسے ہی ہیں خوبصورت لال سبز یہ دیکھیں یہ ہو گئی ہے جی ریڈیا بھی میں کر دیتی ہوں ایک طرف اور اب ہم رائس جو ہے وہ بوائل ہونے کے لیے رکھیں گے جی جی میں نے پانی بوائل ہونے کے لیے رکھتیا ہے چاولوں کے لیے ایک سائٹ پر ہم چار انڈے لیا ہے ان کو ہم پین میں ڈالیں گے آئل ڈالیں گے انڈے ڈالیں گے ان کو ہمیں سائٹ پر رکھ دیں گے تھوڑ سا نمک ڈالیں گے اچھا سا ان کو پکانے کے بات ان کو بھی ہمیں ایک سائٹ پر کر دینا ہے انڈے آپ دیتے مرضے سمال کر سکتے ہیں کسی کو اگر نہیں پسند وہ ایک شامل کریں نہیں پسند نہ بھی شامل کریں ہمیں انڈے پسند کریں چار انڈے اس کے اندر شامل کریں انڈے کو کر دیا ہے جی ویجیٹیبلز کے دل ہی مکس اب ہم نے چاول بھی بھوپا دی چاول جی ہمارے ہمارے جو پانی ہے وہ نکال دیں گے اب ہم اس کی لیئر لگا دیں گے کیونکہ میرے چاول زیادہ ہے تو میں ایک ڈبل لیئر لگاؤں گی پہلے نیچے رائس ڈال ہے اس کے اوپر جو ویجیٹیبلز ہیں وہ لگائیں ہیں اس کے اوپر دوبارہ سے چاول ڈال دیں گے چاول ڈال دیں گے چاول ڈال دیں گے میں نے اس کے اوپر دوبارہ سے اب اس کے اوپر جو میری باقی کی ویجیٹیبلز ہیں وہ ساری ڈال دیں گے اس طرقے سے پھیلا دیں گے جی بہت اچھی اور زبردست ہی اس کی خوشبو آ رہی ہے چینیل رائس کی اب ہم نے تھوڑا سا یلو فورٹ کلر تھا جو اس کو کرنا ہے پانی میں میکس یہ شامل کریں گے میں نے اس کے اوپر اوئل بھی ڈالا ہے اور اب یہ میں نے ڈالا ہے یلو فورٹ کلر اب ہم اس کو دھمپے چھوڑ دیں گے اس کو کریں گے جی سارف یہ دیکھیں جی مزدار سے ایک فرائی ڈرائس ہمارے ہو گئے ہیں جی تیار آپ ریسٹورنٹ جانے کی بلکل ضرورت نہیں ہیں آپ گھر میں ہی مزدار سے ایک فرائی ڈرائس تیار کریں اور انجوائے کریں ساردیو میں بہت ہی مزدیکیں لگتے ہیں بہت ہی سمپل اور ایزی ریسپی میں نے کی ہے آپ کے ذاتھ شیئر اس کو میں نے صرف کیا ہے اس کی بہت ہی آسان اور ایزی سی ریسپی ہے آپ کو اگلی ویڈیو میں ضرور مل جائے گی تو آپ نے اس ریسپی کو کرنا ہے اگر آپ کو یہ اچھی لگے میری چینل کو سبسکرائب کیجئے بائے لائکن کو پریس کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکشن ملتا رہے ہیں تو آپ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ اپنے کیجئے بہت سارا کیا اللہ حافظ